اسلام علیکم ویئرز ہومکوین میں خوش آمدید آج ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ ہے چھٹ پٹ مزیتار میکرونی بہت ہی جوسی بہت ہی مزیگی بہت ٹیسٹی میکرونی ہے اور یہ سب کی بہت فیوریٹ ہے اور بچوں کی تو جیسے میکرونی میں جان ہے میکرونی اور پاسٹا تو بچوں کو بہت ہی پسند ہوتا ہے تو یہ بہت ہی کوئکلی بننے والی ریسپی ہے تو شروع کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک پین میں لے گیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اس کو کرم کر لیا ہے اور چکن دیا ہے ٹو فٹی گرامز ہم چکن کو اس میں پین میں اپنے ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے چکن کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ اپنا کلر چینج نہ کر لے تو اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرتے ہیں اور چلدی جلدی سے فرائی کرتے ہیں جلدی جلدی میں نے میں نے جلدی جلدی فرائی نہیں کیا میں نے یہ ویڈیو جلدی جلدی چلائی ہے تاکہ آپ کو جلدی سے میں ریسپی دے دوں اب میں ڈال رہی ہوں بیک پولر کا سویٹ اینڈ سور مسالہ اس میں صرف یہی مسالہ جائے گا اور کوئی نمک میرچ کچھ بھی نہیں جائے گا بس ایک دو سوسس جائیں گی جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو اب ہم اس ویڈیو کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہ مسالہ جو ہے وہ چکن کے اندر بہت اچھی سے رچ پس جائے اب جناب ہم اس میں ڈال رہے ہیں آدھا کا پانی اور تاکہ اس کو تکا سا گوشت کو جو ہمارا چکن ہے چکن کا ہے تو کیمائی لیکن اس کو گلہ ہونا چاہیے اس کو کور کریں گے اور پھر اس کو تھوڑی سی ہلکی آنچ پر ہم پانچ سی منٹ کے لیے رکھ دیں گے قریب میں ایک منٹ کے بعد میں اس میں ووسٹر شایش سوچ دالوں گی جو کہ کچپ 1.5 ڈیبل سپون جائے گی اور اس کو پھر تھوڑی در کے لیے پکنے دیں گے ٹوٹل ہم نے 5 منٹ تک اس کو پکانا ہے اور اس میں جائے گی کیچپ 1.5 ڈیبل سپون کیچپ تو بہت مزدار سو لیور آتا ہے اس میں پچوں کو بھی بہت پسند ہے اور یہ ہم کر لیں گے مکس اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس میں رچ پچس جائے اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیمہ جو ہے وہ کل گیا ہے یہ نہیں تو ہنجی جی یہ بہت اچھا تک کل گیا ہے اب ہم اس پر اس ٹیچ کے اوپر پانی کو ہم نے زیادہ خوش نہیں کرنا ہے کیپسکم ایڈ کریں گے اور کیپسکم ہم نے بلکل تھوڑی سی ایڈ کی ہے جو کہ کلیبن 50 گرام ہوگی ایک ہم نے کیپسکم کا پھول لیا ہے اور اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو اب اس ٹیچ پر ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی گریوی ہم نے رہنے دینی ہے تاکہ ہماری جو میکرونی ہے وہ بنے بہت ہی جیوسی اور مزیدہ چی تو ہم نے لٹ سے اس کو کر دیا ہے کور اور پانچ موٹ کے بعد جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یہ بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے ہماری گریوی چکن اور شملا مرچ کے ساتھ اب ہم اس کے اندر اس میں اسی طرح سے ہم نے اتنے گریوی رہنے دینی ہے اور اس میں اسی سٹیچ کے پر ہم نے میکرونی ایڈ کر دینی ہے اس طرح سے بہت جیوسی اور مزیدار بنے گی بے گل بھی ٹرائے نہیں ہوگی اور دیکھیں جھٹ پٹ کتنے آسانی سے کتنے کم انگریڈینٹس میں ہماری میکرونی جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں میکس جلدی جلدی کوئکڑی 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 جلدی جلدی سے میکرونی کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے تاکہ جو ہے میکرونی میں بھی اس کا رضائی کا جو ہے وہ رچ پس جائے اور ساری میکرونی یک جان ہو جائے اور چلی جی اب کرتے ہیں ٹیسٹ اسے بہت ہی مزیدار بہت ہی جوسی بہت ہی کیمی سیٹن سور میکرونی تیار ہے جھٹ پٹ اب اس کے اندر ہم سیلری ایڈ کریں گے میرے پاس سیلری نہیں ہے تو میں نے دھنیا ایڈ کر دیا ہے آپ بھی دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جو مرضی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کیرٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور مزے لے لے کے کھاتے ہیں بہت مزدار بہت ہی یمی میکرونی چھٹ پٹ تیار ہو گئی ہے جب آپ کے پاس میکرونی اگر تو بوائل پڑی ہے پھر تو اس میں بلکل بھی کچھ ٹائم نہیں لگتا اور اگر آپ کو بوائل کرنے تو بوائل کرنے تو آپ سب کو آتی ہے میکرونی نہیں آتی تو میں پھر کسی وقت آپ کو ضرور سکھاؤں گا مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ میں آپ کو میکرونی وائل کرنے کی ریسپی بتاؤں یہ آپ کہ آپ جانتے ہیں جن کو نہیں آتی ہے وہ بھی بتائیں اور جن کو آتی ہے وہ بھی بتائیں کمنٹ ضرور کریں اور لائک کریں شیئر کریں ہماری مزدار کریمی اور مزدار سی جوسی سی میکرونی جو ہے وہ تیارے کریمی تو نہیں ہے خیر لیکن لگ تو کریمی رہی ہے اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ضرور بر ضرور اور پریس کریں آئیکن سانس چڑھ گیا ہے بہت دیز تس بولیوں تو آئیکن جو ہے بیل والا وہ پریس کریں اور شیئر اور لائک کرنا نہیں بھولیں تھانک یو اللہ حافظ